ہمارے بڑے بھائی جناب طاہر عواج صاحب رانہ کیسر صاحب کوہارڈ سے آئے ہوئے پیر طاہر شاہ صاحب ان کے ساتھ جو احباب تشریف لائے ہیں کوہارڈ سے یا پشاور کے مہمان ہیں بہریہ ٹاؤن سے اور اسلام آباد میں جو ہمارے دوست ساوک صدر اسلام آباد سٹریٹ جنٹ اسوسییشن رانہ عشر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں ہمارے کوچ ایر میں اسلام آباد سٹریٹ جنٹ اسوسییشن کے رانہ سرور ساتھ تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ وائس پریزیڈنٹ ایس وی پی سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب یاسین انجن صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر مہمان آنے گرامی جو کرل عاصف کیانی صاحب سر آپ کو بھی خوش آمدیت بہت شکریہ آپ بھی تشریف لے کے آئے سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم مسعود مسعود الحسن الوی صاحب سے میرا کو بیس بائیس سال پرانا تعلق ہے انتہائی نفیس انسان ہے انتہائی کمیٹڈ آدمی ہے بہت زبردست کاروبار کیا انہوں نے اور ہمیشہ لیڈ رول میں رہے ہمیشہ وہ بیریہ ٹاؤن ہو یا جدھر بھی انہوں نے زیادہ ایکسپیرینس چکے ان کا بیریہ ٹاؤن کا رہا تو وہاں پہ بھی ماشاءاللہ لیڈ رول میں رہے لائم لائٹ میں رہے بڑا کام کرنے والوں میں رہے کنسٹرکشن میں آئے تو ان کی ڈیلیوری جو ہے وہ ہم ہر جگہ جا کر اس کو ابزرگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں فیز سیون ہو فیز ایٹ ہو یا جس جس جگہ پہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ کنسٹرکشن کا کام کیا بہت زبردست گلبرگ میں آئے تو گلبرگ میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ماشاءاللہ یہاں پر بھی یہ بنا رہے ہیں لاہور میں کراچی میں ہر جگہ جو کنسٹرکشن ہے اس کے حوالے سے ریئر سٹریٹ کی ٹریڈنگ کے حوالے سے اور بیریہ ٹاؤن کے مین سٹریم آدمی ہونے کے حوالے سے ہمیشہ خود بھی کام کیا اور مارکیٹ کو بھی اپنے ساتھ چلایا اور جو جونئر دوست ریئر سٹریٹ کے ہیں ہمیشہ ان کو ہیلپ بھی کیا ہے میں نے بھی اپنے ان ایام میں جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو اس کے بعد مسعود صاحب سے بھی ہم نے ایک ڈی ایچ اے ویلی کے ٹائم میں آہ ان کے ساتھ کام کیا تو اس وجہ سے میں ان کا بہت احترام بھی کرتا ہوں کہ آہ اس وقت انہوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا تو یہ جب بھی مجھے آہ آہ بلاتے ہیں یا جب بھی میرے لائے کوئی بھی خدمت ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی ایک آواز کے اوپر آہ آہ ان کے پاس پہنچوں تو میں آہ مسعود صاحب آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بڑا خوبصورت آپ کا یہ پروجیکٹ ہے میں کسی آہ پروجیکٹ کی یہاں پر ایک کی تعریف کرنے کے لیے کسی کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اچھا ہے وہ اچھا نہیں ہے لیکن جو جی ڈی روڈ ہے اس کی اہمیت سے کوئی شخص بھی کسی بھی صورت میں اسے انکار نہیں کر سکتا لاکھوں گاڑیاں ہزاروں گاڑیاں روزانہ کے حساب سے اس جی ڈی روڈ کے اوپر ٹریول کرتی ہیں بے شمار دنیا وہاں سے گزرتی ہے آتی ہے جاتی ہے تو وہاں آہ پر پروجیکٹ کرنا اور سپیشلی میں اس جگہ کو زیادہ بہتر اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ یہ گجر خان سٹی کے سٹارٹ ہونے سے پہلے کی لوکیشن ہے تو وہاں کی جو لوکیشن ہے گجر خان کے سے پہلے کی اور آہ وہاں انہوں نے بائیں بھی کی اور میں مجھے اندازہ ہے کہ کافی عرصہ سے یہ اس کام میں تھے اور کافی عرصہ سے لینڈ خریداری کر رہے تھے یہ بڑا مشکل کام ہے اس پاکستان میں کاروبار کرنا اور ہاؤزنگ کا کام کرنا تو بڑا جان جوکوں کا کام ہے وہاں آپ لینڈ ایکوزیشن لے لیں پلاننگ لے لیں پھر آپ جب پرمیشنز کے لیے جاتے ہیں یا ان مہتموں سے آپ کی جب مڈ بھیڑ ہوتی ہے جب آپ ان کے پاس کام کے لیے جاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو آپ روزانہ جیتے ہیں اور روزانہ مرتے ہیں کہ آپ سرمایہ بھی لگا چکے ہوتے ہیں جو لوکل ذمہ دار ہیں وہ بھی اپنے حساب سے ان کی چونکہ آبائی زمینیں ہوتی ہیں تو ان کو اس زمین سے بڑی محبت ہوتی ہے اور جو پروجیکٹ کرنے والا وہاں پہ گیا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس علاقے کو ڈیویلپ کروں یہاں سکول بھی ہوں یہاں کالیجز بھی بنے یا یونیورسٹریز بھی بنے یہاں دو ڈھائی ڈھائی ڈیسو فٹ کے مین بھولیوارٹ بھی بنے یہاں کم از کم سٹریٹ سائٹ فارٹی فٹ وائد ہونا چاہیے انڈرگراؤنڈ الیکٹریسٹی ہو انڈرگراؤنڈ سیوریج اور ڈرینیج کے الہدہ الہدہ میں لائنے بھی لوگوں کو بچھا کے دوں تو جب آپ یہ ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو لوگ آپ کو ریزسٹ کرتے ہیں یہ میک میں آپ کو ریزسٹ کرتے ہیں آپ پانچ سو کنال ہزار کنال زمین لیں ریجسٹری کرا کے بیشتے رہیں آپ دس فٹ کی گلی چھوڑیں پندرہ فٹ کی گلی چھوڑیں کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا آپ جو مرضی مشروم گروت جتنے بڑے اس طرح پانچ پانچ سو ہزار ہزار کر کے آپ پچاس ہزار کنال آباد کر دیں یہ سارا پاکستان اسی طرح آباد ہوا ہے لیکن اگر آپ کوئی پلان کرنے لگے تو پھر آپ کے پاس ایک آ جائے گا کہ جناب میں فلاہ ہوں تو یہ آپ نے یہ پرمیشن لینی ہے وہ پرمیشن لینی ہے آپ یہاں سے چلے جائے آپ دیکھیں کہ اسلامباد کا ایریا ہے ترنال ترنال میں جتنی آبادی ہے یہ ایریا اسلامباد کے زوننگ ریگولیشن کے حساب سے زون ٹو میں آتا ہے اب وہاں جی ٹی روڈ کے اوپر پلازا کوئی شخص بنا نہیں سکتا آپ وہاں دیکھیں پانچ پانچ منزلہ چھے چھے منزلہ پلازے بنے بھی ہیں کیا وہ رات کو بن گئے صرف دن میں کام نہیں ہوا کیا وہ کسی کی نظر سے نہیں گزرے وہ ان کے سامنے ان کی نگرانی میں سیڈیے والوں کی یہ ساری کی ساری انکروچمنٹس ہوئی ہیں ساری اور پھر جب تھرڈ پارٹی ان والو ہو جاتی ہے لوگوں کو وہاں پہ ہارڈ ارنڈ منی وہاں پہ لگ جاتی ہے تو پھر آکے کہتے ہیں کہ یہ ایک بلڈنگ غلط بنی ہے یہ ایک بلڈنگ کو ہم نے گرانا ہے تو یہ ساری ترنال کی آبادی میں ایک جب یہ ہمارا ماسٹر پلین اسلام آباد کا ریوائز ہو رہا ہے تو میں اس میٹنگ میں تھا جس میں اس رویین کے اوپر کام ہو رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ زون ون سے جو بلو ایریا ہے یہ زون ٹو میں جب جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہاؤزنگ کے پروجیکٹس ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہ تقریباً چودہ سو چالیس فٹ کی یہ یہ بلو ایریا چھوڑے تو چیئرمن صاحب اس نے آمیر احمد دلی صاحب تھے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ چودہ سو چالیس فٹ کا بلو ایریا کس کا ہوگا تو انہوں نے کہا جی ظاہر ہے جس ہاؤزنگ کا پروجیکٹ ہے جس کے جس کی لینڈ ہوگی اس کا یہ پروجیکٹ ہوگا اچھا میں نے کہا چلے اس کے لیے تو یہ پابندی ہے کہ یہ چودہ سو چالیس کا آپ نے ایکوائر کرنا ہے اپنے پیسوں سے پھر آپ نے سبمیشن کرنی ہے تو تب آپ کو اپروول ہوگی کہ آپ کے پاس یہ چودہ سو چالیس بھی آپ نے پورا ایکوائر کرنا ہے اب یہ دو کلومیٹر آگے کی بات ہے اس سے دو کلومیٹر پیچھے آ جائیں ترنول سے لے کے کیبنٹ تک یہ جو ایریا ہے ای سکسٹین تک مجھے یہ بتائیں کہ یہ چودہ سو چالیس کس نے ایکوائر کرنا ہے اور قیامت کے دن بھی یہ ایکوائر ہو سکتا ہے اتنی وہاں پہ تھکلی پاپولیٹڈ وہ مشروم گروت ہے وہ ایریا ہے تو میں نے کہا یہ آپ کیسے خالی یہ یہاں تو آپ جیسی سیدھی لائن لگائیں ٹیڑی لائن لگائیں آڑی لگائیں ترچی لگائیں اپنے آپ کو مطمئن کریں یا وہ جو بیٹھے ہوں گے یا پرائیم نیسل سیکیٹریٹ میں یا کیبنٹ کو جس کو آپ نے بریفنگ دینی ہے تو پریزنٹیشن کی ہاتھ تک تو یہ بڑی خوبصورت لگے گی وہاں وہ بنے گا کب کیسے بنے گا ایک پرائیویٹ ڈیویلپر بلڈر اپنی تمام زندگی کی جمع پوجی لگاتا ہے اور وہ کام کرنے لگتا ہے اس کے لیے ایک لاکھ پاپندیاں ہیں لیکن جس نے پانچ مرلے کی ریجسٹری کر کے جو مرضی بنا کے جو مرضی لوگوں کو نہ سکول نہ کالیج نہ سانس لینے کی جگہ نہ ڈرینیج اوپن گلیاں جو اوپن ڈرینیج ہے تو اس کو اوپر کوئی پابندی نہیں تو جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں جیسے مسعود صاحب ہیں اور ان جیسے وہ ریناؤنڈ بیلڈرز جو اچھا کام کر رہے ہیں آپ یقین کریں کہ یہ کسی جہاد سے کام نہیں ہے تو ان کے لیے تاریخیں بھی جاتے ہیں بہت ہی ہیں بہت ہی مہنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ ان کے یہ بڑے مشکل کام ہے تو اس ان حالات کے باوجود جو ہے وہ اتنا خوبصورت یہ ایریا ڈیویلپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اتنا زبردست یہ ہاؤزنگ کا پروجیکٹ ہے لوکیشن بہت خوبصورت ہے ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے جیسے حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ پیسے واپس کر دیں گے یہ کر دیں گے تو یہ ٹیسٹڈ لوگ ہیں انہوں نے نمبر آف ٹائم پروجیکٹس بنائے ہیں اور نمبر آف ٹائم لوگوں کو ڈیلیور کیے ہیں تو یہاں پر کوئی دیر سویر چھوٹی موٹی کسی میک میں کی ویسے ہو سکتی ہے باقی یہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ وقت کے اوپر نہ صرف ڈیلیور ہوگے بلکہ یہاں دنیا آکے آباد بھی ہوگی اور ان کے پاس الحمدللہ ایکسپینشن کے لیے بہت ایریا ہے یہ اپنا ایریا بہت سا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا شہر بن سکتا ہے تو میری آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ جب بھی اپنے لوگوں کی انویسمنٹ کرائیں تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دوستوں کی انویسمنٹ لوگوں کی کروائیں کیونکہ آپ کنسلٹنٹس ہیں آپ کی کنسلٹنسی ہے جو آپ لوگوں کو لوگوں کو فائننشل کنسلٹنسی پروائیڈ کرتے ہیں تو میں دعا گوں ہوں جناب مسعود علوی صاحب ان کی پوری ٹیم کے لیے حبیب صاحب کے لیے نجیب عوائش صاحب کے لیے تارک شاہ صاحب کے لیے اور تمام دوست عباب جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مسعود صاحب سے یہ بڑی محبت ہے کہ وہ ان کی آواز کے اوپر اب گجرخان جا کے ہر شخص نے دیکھا نہیں لیکن مسعود صاحب وہاں پہ گئے تو شہر ہمارے ایکسپینڈ ہو رہے ہیں ہم بڑی اس وقت گنجائش ہے کہ دیکھیں ڈیڑھ کروڑ گھروں کی اگر ہاؤزنی یونٹس کی کمی ہے تو وہ آج کے دن کیا پوری ہو گئی ہے نہیں ابھی بہت گنجائش موجود ہے تو یہ نئے شہر آباد ہو رہی ہیں نئے بستیاں آباد ہو رہی ہیں ہمیں لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو گھر دینے کا لوگوں کو چھت پروائیڈ کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب لوگوں کے اللہ تعالیٰ جان مال اولاد میں برکت عطا فرمائے مصور صاحب ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں اور ہم آپ کی ہر طرح کی خدمت کے لیے حاضر ہیں تینکیو ویری مچ بہت شکریہ شکریہ